چلیں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر تو یہ مٹھائی میں دوں گی دلہن کو یہ لو دلہن آپ کے اچھے نصیب ہوں اس دعا کے ساتھ یہ مٹھائی اور یہ جہنا فاطمہ کی میکسی ہے جو میں نے بنوائی ہے فاطمہ کے لیے انشاءاللہ جب فاطمہ پہنے گی اس کو کھول کے دکھا دیں دکھا دو کچھ یہ میں نے اپنی بہن کے لیے لیا تھا مہندی کے لیے اچھا جی ابھی نا میں باجی کو جا رہی ہوں چھوڑنے اور باجی کو گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے کہا میں سب کے گفت جہنا ان کو دے دوں چلیں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں عمر سے میرا بھا جب ہی آیا ہوا ہے آج اور ادھر سفیان میٹھو پہ لے کے بیٹھا ہوئے اور یہ سب ادھر کھڑی ہوئی اب تمہارا بخار کیسے ہے ٹھیک ہے رات تو کھیل نہیں رہی تھی تمہیں اور چلتے ہیں باجی سے پوچھتے ہیں کہ بچی کو رات نیند آئی کے نہیں آئی اسلام علیکم و علیکم و علیکم نیند آئی تھی رات ہاں اچھے سے آئی اچھے نیند آئی ہے اچھے نیند آئی ہے اچھے نیند آئی ہے تمہیں نیند آئی تھی بس یہ سبس وہ چاہے چھتے ہیں چھپکلی تمہیں نیند آئی تھی چھپکلی کم سے اٹھ گئے ہاں میں چاہے چاہیے ہاں یہ دیکھوں مارتی ہے مجھے ابھی تو بھوکی شیئر نہیں کنی ہے یہ کھا رہے ہیں یہی زیادہ ہے میرے پیٹ میں ویسے درد ہے میں ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں یہ نورمل نہیں ہے جاؤ تو پھر وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہونا ہے نہیں وہی میں آج سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں میرے پورے پیٹ میں عجیب سا درد ہے اور یہ آج تین دن ہو گئے ہیں آج دکھاتی ہوں ڈاکٹر کو رات جب میں یہاں سے گئی ہوں پھر مجھے نہیں ہی نہیں آرہی تھی درد کی وجہ سے کچھ دیر بعد میں نے سوچ ہے ہی ہوت گئی تھی میں نے کہا جاؤں پوچھ پر میں نے کہا وہ سو گئی ہوں کیا دروازہ پہ جاؤں نہیں مجھے نہیں نہیں آئی پھر وہ بس پیٹ دیر سے نیند آئی ابھی صبح اوٹھیں پھر صبح صبح درد ہے ڈاکٹر کو دکھات لوں کس وجہ سے کبھی نہیں ہوا ابھی پہلے بار ہو رہے اتنا پتہ نہیں ہے ڈائیٹ کی وجہ سے تا نہیں ہے کیا آپ پتہ ڈائیٹ کی وجہ سے آپ پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے آپ دبائے ہو کے آپ ساتھ ٹھیک ہوں تو میں بکھی بھی تو آج جو راکھ کو ہم آئے تھے میری ماتری عائشہ کے گھر تو آج بھی تو ہم مطاق ہو چکا ہے صبح کا آگاز تو کیانا میں اتنا آج بن رہے دیسی کی وہ کیانا میں آلو کے پراتے تو ابھی جو ہے سکتے ہیں میں دھویا پکر اس کے بعد جو ہے میچے آیا کیا نام ہے میری موسی والے ابھی جو ہے چیک آمیر کی جو ہے پاپا بھی آ چکے ہیں اور اس سائے وہ کھڑی ہے وہ ہی چیک آمیر کی بھائی ابھی جو ہے چیک آمیر کی جو ہے جو ہے تو ابھی جو ہے میری موسی تو جا رہی ہے وہ جو ہے چاچ واسد نے کہا تھا جب وہ جائے اور مجھے بتانا کہ میری وہاں ممار رہتی ہے تو ان کی دوائیہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں وہ بھی لے کے جانے میں تو میں نے کہا چلو صاحب میں آپ کو بتا دوں گا تو ابھی جو ہے ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد بھی لے گا تو آج میں بچوں کے لئے بنانے لگئے سپیشل آلو کے پراتھے اور آلو کے پراتھے کا جو میٹیریل ہے وہ میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ دیا تھا جیسے کہ اس کا جو آلو ہے اس کا پیسٹ بنا کے رات میں ہی رکھ دیا تھا اور باقی یہ دیکھیں یہ ایسے پیسٹ بنایا تھا اس کے اوپر میں نے ڈالی سکھے دھنی ہے گرین چیلی اس کے بعد اس کو جو ہے نا اچھے سے میں نے مکس کیا تاکہ پورے آلو جو ہے نا اچھے سے مکس ہو جائے کہیں بھی اس میں کوئی گلٹی نہ رہ جائے کیونکہ وہ پھر آلو اگر کہیں سے ٹھیک رہ جائے نا تو پھر پراتھے کا مزہ ہی نہیں آتا جو کہ اکثر بزار والے پراتھے میں ہوتا ہے آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے آواز کچھ چینج ہوگی اس لئے اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ باجی والوں کے آنے سے پہلے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن باجی نے کہا تھا جس دن ہم آئیں گے ایک دن پہلے آپ کو بتائیں گے اور باجی نے بتایا تھا کہ ہم سندیک ہوئیں گے اور میری طبیعت اس دن بہت زیادہ قراب ہوگی لیکن میں نے جیسے کیسے ہینڈل کر لیا الحمدللہ اس دن کافی بہتر رہی میری طبیعت شام تک میں نے خود کو بہت اچھی سے ہینڈل کیا لیکن بعد میں نا جیسے ہوتا ہے کہ سارے بیماریاں پہاوی ہو جاتی ہیں تو ایک ساتھ ہی سارے بیماریاں آگئیں اور نزلہ زکام بخار چھاتی بند ہے پتہ نہیں بہت زیادہ تو ابھی ٹائم بھی بہت کم رہے گے اور ٹھنڈ کی وجہ سے اور ٹینشن کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہے لیکن تو بہت بگڑ گئی ہے تو چلیں اس کو اگنور کرتے ہیں اور میں نے اس میں مسائلیں سارے ایسے ڈالیں اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور بہت ٹیسٹی بنیں گے جن کے بڑی فیملی ہے جیسے میری فیملی بڑی ہے تو میں نے بہت زیادہ بنانا تھا اس لئے میں نے پہلے آلو بوائل کر لیے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے آلو بوائل کر کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے سارے اس میں مسائلیں ڈال لیں تو وہ ایسے بنے گا جیسے فریش اور فائن پیسٹ بنتا ہے اس طرح بنے گا تو اس سے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور آپ تھکتے بھی نہیں ہیں تو اس میں میں نے پورے یعنی گرین مسائلیں جتنے بھی ہو گئے چلی ہو گئی اور یہ دھنیے ہو گئے ٹوٹل مسائلیں میں نے اسی ٹائم ڈالے اور اتنے ٹیسٹری بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو اپنے گھر میں ہمیشہ بناتی ہوں جس سے ہمارے ساتھ سسور ہیں میرے دیور آ جاتے ہیں تو ان کو بھی میرے ہاتھ کے پراتے بہت پسند ہیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ فاطمہ کے شادی ہو جائے گی پھر تو میرے پاس چکر نہیں لگائے گی اس لئے میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ان کے لئے کچھ سپیشل کروں گی تاکہ وہ دن ہمارا بہت اچھا گزرے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے تقریباً سارے مسائلے اس میں ایڈ کر دی ہیں بس اب دھنیاں مکس کریں گے دھنیاں مکس کرنے کے بعد جائے نا ہمارا مسائلہ ہو جائے گا ریڈی اور ہمارے خاندان میں جتنے بھی جھگڑے چل رہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہونا کیا ہے اللہ کے بندوں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو بیٹی کی شادی ہے آپ لوگ چھپ کر کے سکون کرو اور شادی سکون سے ہونے دو تو اس بیچ میں جھگڑوں کو نالاؤ خدا کے لئے کیونکہ جتنے ہم جھگڑے بڑھائیں گے اتنے بڑھیں گے کہتے ہیں نا بات اور بڑھے گی میں یہ بات ایک طرف کے لئے نہیں کہہ رہی میں دونوں طرف کے لئے کہہ رہی ہوں اور یہاں پہ میرے ہزبینڈ کا بھی بہت نام لیا جا رہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے نہ تو وہ ولاغنگ میں ہیں نہ تو وہ کسی کے اوپر بات کرتے ہیں نہ وہ کسی کو جواب دیتے ہیں نہ کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں انہوں نے تو کبھی اپنی صفائی بھی نہیں رکھی تو اللہ کے بندوں تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑھے ہو خدا کا نام لو جس بندے نے آپ لوگوں کا نام انگلیہ جس بندے نے اتنا صبر ہے اس بندے میں تو تم لوگ اس کا صبر کیوں حضماتے ہو چلو کوئی نہیں باقی اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور وہ کہتے ہیں نا جب چکی میں پستے ہیں تو گن کے ساتھ ساتھ گہوں بھی پسا جاتے ہیں تو جب کوئی بات کرتے ہیں تو بیچ میں دوسروں کو بھی لایا جاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ گن کے ساتھ گہوں پتہ نہیں ایسے کوئی مثال ہے کہ پسا جاتا ہے تو ہم لوگ گناہ فری میں ہی پسے جا رہے ہیں جبکہ میں نے سوچا ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے نا میں نے کسی کی طرف سے ریاکشن یا کسی کے اوپر بھی بات نہیں کرنی اللہ سب کو ہدایت دے تم سب بھی یہی سوچو کہ اب یہ باتیں ختم کرنی ہے جب تک یہ باتیں ختم نہیں کروگے تب تک یہ رشتے صحیح نہیں ہوں گے اور لوگ ہماری فیملی کو اتنا برا بول رہے ہیں تو ابھی تو سمجھ جاؤ یہی ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس اپنا دماغ لگاؤ اپنے ولاغنگ اچھی کرو مجھے تو آتی بھی نہیں ہے میں بس جنس ٹرائی کرتی رہتی ہوں محنت کرتی رہتی ہوں تم لوگوں کے پاس اتنی سکیل ہے سب کے پاس تو اسی ولاغنگ میں اپنی سکیل دکھاؤ اور بہت اچھی ولاغنگ کرو ان جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ جھگڑے کر کے نا ایک دوسرے کی قبر میں بچھو ڈال رہے ہو تو بس کر دو ختم کر دو خدا کے لیے یہی ریکرسٹ کروں گی اور باقی اللہ ہی سب کو ہدایت دے کیونکہ کسی کے کہنے سے ہدایت اگر آتی تو ہماری فیملی میں کب کی آ چکی ہوتی اور یہاں پھر بڑوں کے شادیوں میں بھی بہت ایشو ہوں ہیں تو اب چھوٹے بچوں کے شادیوں میں تو ایشو نہ کریں ان کو تو سکون سے شادیوں میں خوش رہنے لیں یہ ختم کرنے خدا کے لیے ابھی جو ہے میں اپنے مامو چیٹو امر کے لیے میں آپ پراتھا لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے شیئر کر رہی ہے یہ کیسے بڑھ رہا ہوں اور یہ جو ہے چیٹو مشاہد لے کے چھوٹے ابھی جاؤں ان کے لیے ناشتہ لے کہ میں جا رہا ہوں پہلے آپ چیک کر کے جا جو بتائیے گا کہ یہ کیسا ہے جا رہا ہوں ایک منٹ ٹیسٹ کریں بہترین ہے تو یہاں پہ امر میری ویڈیو لے رہا تھا میری بہت ہلپ کی اس نے اور میں نے آپ کے ساتھ پورا طریقہ شیئر کیا ہے کہ کیسے پراتھے کے گول روٹی بنتی ہے اور یہ بہت پتلا اور ٹیسٹری بنتا ہے پراتھا بھی اس سے پتلا ہوتا ہے موٹا نہیں بنتا تو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا چلیں جی سب کو ناشتہ دینے کے بعد ہم نے جو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کو جیسے بناتے گئے ہیں دیتے گئے ہیں ابھی جو ہے نا ہماری باری ہے میں باجی اور بچیاں ہم ساتھ میں بیٹھ کے میں نکا ناشتہ کریں تو شروع کرتے ہیں ہمارا ناشتہ اور یہ دعا بھی آگئے کہہ رہے ہیں دعا بھی آگئے مزا آیا ہے ٹیسٹی بنے ہوئے چلو ماشاءاللہ دیکھو یہ ہمارا بچپن تھا ہمارا بچپن یہ تھا ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے پرچھایاں کسوٹی زندگی کی کھانی مرگر کی ساس بھی اور یہ کم کم بھاگیا اور ساس بھی بہت تھی اورے کم بھو ہوتا تھا بجاج والا اس کا نام یاد نہیں بھی آرہا وہ بھی کٹو سب جانتی ہے سارے ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں بچپن میں سون پری شکل کا بوم بوم وہ کیا ہوتا تھا ایک جو جین ہوتا تھا بنا ہوتا تھا بود تھا بلو بلے بلے بلو بلے بلے وہ بہت مزائیہ تھا یہ ہم نے بچپن میں جو سارے ڈرامے دیکھے ہیں آج باجی نے کہا بیٹھ کے سارے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیں یوٹیوب پہ یا نہیں اچھا وہ ممتہ والا نہیں ملا میں پتہ نہیں ایسے کچھ ہوتا ہے بعد میں اس کو ملتا ہے پتہ نہیں ممتہ کا تھا وہ ڈراما اب مجھے یاد نہیں آرہا مجھے یاد نہیں آرہا اور بجاج ورہا بھی نہیں یاد آرہا اس میں بہینیں ہوتی تھی بانی بانی نام ہونا تھا اس کا نام بجاج ابھی ہم سب جہاں ابھی ہم سب جو ہے نا کاوہ پی رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہی ہے مجھے بھی کاوہ پی لاؤ اور یہ دعا بھی کہہ رہی ہے میرا اور دعا کہہ جی یہ بھی ساتھ میں بیٹھ ہی ہے کہ مجھے بھی دو تم پیوں گی تمہیں نہیں دیں گے میں چائے پیوں اور یہ نہ پیے یہ تو ہونے تھوڑی سی بچا کے اس کو دے اس لئے تو ساتھ میں بیٹھ ہی ہے کہ مجھے مل جائے گی اور تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے چلیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیں اور چینل پر جو لائک کا وٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیا کریں یہ آپ کے محبت ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں باجی والوں کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنی ہے شاپنگ 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 ابھی بھائی میں جا رہی ہوں تو یہ ہی ہوگا کہ شاپنگ ہی ہوگی اور بس دعائیں دیا کریں اور باقی لوگوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمت ہمارے سر پر سلامت رہے جب تک اللہ کی رحمت سلامت ہے تو ہم لوگ جو ہے نا ایسے ہی انشاءاللہ مسکراتے رہیں گے اور ایسے ہی سب کچھ کرتے رہیں گے باقی اللہ پاک ہر کسی کو اتنا دے خوشیوں کو موقع ہے تو پھر خوشیوں کے حساب سے ہمیں سب کچھ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے ابھی کے لئے اتنا ہی پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی ولاغ میں اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں چلیں جی ابھی ہم لوگ باہر تو نکل آئے اور یہاں پہ ہو رہی ہے بارش واو یہ دیکھیں ابھی اپی میرر پہ جانا کترے پڑھنا چروع ہوئے ہیں چلیں جی آگے ہوں میں یہاں پہ اپنی چشمہ ریسیو کرنے کے لئے ہاں بھی ٹھیک ہے اچھے اس میں بلکل چھوٹی سے اگر میں فریم بنو تو وہ کتنے میں بلا کے دیں گے چلیں جی آج پاوزیا اور اکرہ بھابی نے مل کر جو ہے جو ہے نا میک رونی بنائی ہیں کیونکہ میں نے جو ہے نا صبح آلو والے پراتھے جب بنائے تب ہی مجھے وہ ہو گیا تھا مجھے بی آستما کے شکایت ہے تو میری سانس پور ہو گئی تھی پھر میں نے نیپلائز کی ہے نیپلائز رہتے ہیں وہ دیکھیں نیپلائز وہاں پہ پڑھا ہے تو میں نے نیپلائز کی اور میں کمبل پہن کے سو گئی پھر فوزیا نے کہا کہ نہیں ہم خود بناتے اور رات میں صبح میں نے جو پراتھے بنائی تھی اس میں مسالہ بھی کچھ ہلکہ رکھا چاہتا تو وہ کہتی ہے ہمیں ایسے اچھے نہیں لگتے ہم سپائسی کر کے بنائیں گے اور ابھی فل سپائسی کر کے بنائے ہوئے ہیں بہت ٹیسٹی بنائے ہوئے ماشاءاللہ اچھا جی ابھی نا میں باجی کو جا رہی ہوں چھوڑنے اور باجی کو گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے کہا میں سب کے گفت جو ہے نا ان کو دے جوں تو یہ پہلا گفت جو ہے نا یہ فوزیا کا ہے یہ میں نے فوزیا کے لئے جو ہے نا شادی کی ڈریس لی ہے اپنی بہن کی شادی میں پہنے گی اگر میں آ گئی تو نصیب نہیں تو انشاءاللہ پھر میں ویلوگ میں دیکھ لوں گی یہ لو فوزیا تینکیو اچھا یہ جو دوسرا ڈریس ہے یہ میں نے اپنی بہن کے لئے لیا تھا مہندی کے لئے میں نے کہا اپنے لئے ڈریس نہیں لے گی اچھا اور بیٹیوں کے لئے ہی لیتی رہے گی تو میں نے سوچا تھا میں بہن کو جانا سرپرائز دوں گی تو یہ میری بہن کے لئے یہ لیں باجی اچھا یہ جو ایک ڈریس ہے نا اچھا تو یہ جو ہے نا میں نے ڈریس لیا تھا کراچی سے جنریشن سے اور یہ ڈریس باجی ماہم کا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو ہے نا یہ کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے پر خانپور کی سوغات خانپور کی کھویا پیلس کی مٹھائی تو یہ مٹھائی میں دوں گی دلہن کو ہیلو دلہن آپ کے اچھے نصیب ہوں اس دعا کے ساتھ یہ مٹھائی اور یہ جو ہے نا فاطمہ کی میکسی ہے جو میں نے بنوائی ہے فاطمہ کے لئے انشاءاللہ جب فاطمہ پہنے گی اس کو کھول کے دکھا دیں دکھا دے کچھا نا اس کو کھول کے دکھاؤ کچھ لے تو یہ میں نے جو ہے نا فاطمہ کی میکسی بنوائی ہے تو آپ سب بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ پسند آئی فاطمہ یہ آپ پہننا جب بھی آپ پہنو گی تو آپ مجھے ضرور دکھانا میں آپ کو دیکھوں گی ویلوگ میں انشاءاللہ تو یہ میں نے فاطمہ کے لئے میکسی بنوائی ہے یہ دو آپ کے گفت چلو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پسند آیا تمہیں دلہن ماشاءاللہ بہت دیانے دھولن بننے والی ہو چلو ٹھیک ہے جی آپ سب کو گفت پسند آئے ہیں جی بہت دیانے چلو ٹھیک ہے تو یہ باجی نے کہا ہے کہ ادھر ہی کھول لیں اس کو چلو بسم اللہ کریں پھر کھائیں سب مو میٹھا کریں سب اپنا اہلے ماسی کو دونوں کھلا رہی ہیں دونوں بسم اللہ کریں مجھے کھلا رہی ہیں اب ماما کی پاریاں ماماں کو دے ماماں ایک اچھے دعا دعا اچھے مجھے کھا ہے باجی نے کہا ہے ادھر ہی کھولیں سب میل کے کھا لیتے ہیں تو ادھر ہی بھئی مٹھائی کھلو گئی ہے سب میل کے کھاتے ہیں یہ جی اپنی مٹھائی دے ساتھ کھیں یہ لوگ جائیں عمر کو بھی دی جائیں اب بھو کو بھی دی جائیں چلو جی ابھی ہم جا رہے ہیں باجی والوں کو چھوڑنے اور راستے میں پھر پارک جائیں گے بچے کہہ رہے ہیں تھوڑی در کھیلنا ہے پھر جائیں گے واپس اور یہ میری بھانچیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں چلو جی ابھی جانا یہ جا رہے ہیں سائے اور یہ بی بی نے خیر گفٹ اٹھا لیا ہے بی بی نے کہا ہے میں لے کے جاتی ہوں تو ابھی یہ سب جا رہے ہیں اور رو رہی ہیں کہ ہمیں نہیں جانا تو بس چلتے ہیں ابھی گھر پھر میری طویعت بہت اپسٹ ہے ابھی ڈاکٹر کے نمبر لگوایا ہوگا ہس بین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں جلدی آ جائیں اور پھر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں راجو کے لیے آ گئے واپس بھاگ کے ہیں اور نہیں ٹھوکے ملے تھے راجو سے پھر نہیں کیوں کیوں کہ لائٹ تھا ہی نہیں پھر راجو کھا ہے راجو اندر کھڑا ہوں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے تمہارے لئے پاسٹا بھی رکھا ہے میں نے جاؤ مکرونی کہاں پر ہے لے کے آئی ہوں میں پاسٹا ہے کیا ہوں مکرونی مکرونی مکرونہ مکرونہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں یہ دیکھیں ان کی باک لوگاری ڈام سو رہی ہے ان کی یہ ہے کیا بتا نہیں ان کو ہو کیا گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس راگ کو سوتے ٹائم الرجی ہوتی ہیں پورے جسم پر ہوتی ہے مجھے دکھا گیا چلیں جی میں سونے لگی ہوں مجھے ڈیسٹ الرجی ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بہت احتیاط بتائی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے خیال لکھنا ہے اور تین چار دن تو بلکل کھانا کھانا ہی نہیں ہے سبس ڈلیا کھائیں چائے یا بریڈ کھائیں ایسی چیزیں آپ یوز کر سکتی ہیں تو اب تین چار دن میرا کھانا بند اور ابھی میرا گلہ بلکل بند ہو گیا کیونکہ مجھے دست الرجی ہے اور اس کی وجہ سے جانا میں اچھاتی پوری بند ہو گئی ہے تو برس آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کر جائے گا جلد از جلد میں تبیہ ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ و لاغ میں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور میری بھانجی کے لئے بہت ساری دعائیں دیجئے گا کہ اللہ پاک اس کے اچھے نصیب کرے اور یہ سب مصیبتیں یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں جو سب پریشانی آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں دونوں طرف سے ہی ختم ہو جائیں کیونکہ خوشیوں کے موقع میں ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور بس سب کو یہ بات سمجھ لی چاہیے کہ جب خوشی کا موقع ہے تو پھر یہ سب کچھ ختم کر دیں ہم لوگ تو بس رکراستی کر سکتے ہیں باقی یہ سب لوگوں کے اپنی اپنی مرضی ہے کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی کسی کی بات سنتا ہے نہ کچھ ہاں پہلے میں نے بھی آج جو بات کرتے تھے گستہ آ جاتا تھا تو میں بھی جواب دے دیتی تھی لیکن جب سے میں نے عمرہ کی تیاری شروع کی ہے تو میں نے یہی سوچ ہے کہ اللہ پاک مجھے صبر دے جو بھی بات کرے میں اس کو جواب نہ دوں اور میں تو یہاں پہ بلکل بھی نہیں جواب دوں گی جو بھی جیسے بھی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بار اگر جواب دینا بند کر دوگے تو اگلی بار بات ہی نہیں ہوگی تو دونوں طرف لوگوں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک پیچھے ہٹے گا تو یہ ختم ہوگا اگر آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو آخری ٹائم تک جھگڑا چلتا رہے گا اور اس جھگڑے کا جو انجام ہے وہ اچھے نہیں ہوگا اگر آپ لوگ بھلائی چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں کسی کی بڑوں کی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ختم کرنے اور یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ میرے بھائی مجھے لینے جائیں گے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں پہلے عمرہ پر گئی تھی تو اسگر بھائی ہمیں گھما کے بھی آئے تھے ہم لوگ ان کے سب زیارت کرنے بھی گئے تھے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ اسگر بھائی ہمیں نہیں لے کے جائیں گے یا گھمائیں گے نہیں باقی ہم لوگ خود ہی ہوتیل میں رہتے ہیں کیونکہ میرے دیور وہاں پہ ہوتیل میں ہے ان کا قام ہے تو ہم لوگ میرے دیور کے پاس جائیں گے کیونکہ ہم نے زیارتیں کرنی ہے نمازیں پوری کرنی ہے اپنی اسی لئے ہم کسی کے بھی گھر نہیں رکھتے ہیں ہم ہوتیل میں ہی رکھیں گے تو باقی یہاں پہ میری فیملی کے اوپر کوئی بھی بات نہ کریں آپ لوگوں کو بات کرنی ہے لڑو مرو آپس میں لڑو مرو میرا کوئی نام نہ لینا میں کسی کا نام لیتی ہوں تو خدارہ میرے گھر کا نام لینا بند کر دیں میں آخری بار ریکیسٹ کر دیں موسیقی موسیقی